ٹاپک ہے یوز آف لاجک گیٹ وی کن یوز لاجک گیٹ ان الیکٹرونک سرکیٹ اینڈ ہمارے پاس جو سرکیٹ ہوتے ہیں یہ موسٹلی یوز کرتے ہیں لائٹ ڈیپینڈنگ ریزیسٹر اب ہمارے پاس لائٹ ڈیپینڈنگ ریزیسٹر کو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں لڈی آر جس کا ابریویشن کیا بنے گا لائٹ ڈیپینڈنگ ریزیسٹر لڈی آر ہمارے پاس بیہیو کرتا ہے لائٹ کا سوچ اب یہ جو سوچ ہے ہمارے پاس کلوز ہوگا جب ہم اسے ایلومینیٹ کریں گے ان لائٹ اور ہمارے پاس یہ سوچ اوپن ہوگا جب ہم اسے ان دا ڈاڈ پلیسز رکھیں گے تو ہمارے پاس لڈی آر ایک ایسا سوچ ہے جو کہ کلوز ہوتا ہے جب بھی اس کے اوپر لائٹ پڑھ رہی ہو اور جب بھی ہم اس کے اوپر لائٹ کو انٹرپٹ کریں گے تو اس کا مقصد ہمارے پاس وہ سوچ کیا ہو گیا اوپن ہو جائے گا اب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس لائٹ ڈیپینڈنگ ریزیسٹر جو ہے بیہیو کرتا ہے لائٹ کا سوچ اب ہمارے پاس یہ سوچ کلوز ہوگا جب ہمارے پاس یہ لائٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں جب ہم اسے ایلومینیٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ سوچ تب ہی کلوز ہوگا جب ہمارے پاس جو ریزیسٹرنس ہے وہ کیا ہو لو ہو اور تب ہی اوپن ہوگا جب ہمارے پاس اس کی ریزیسٹرنس کیا ہو جائے ہائی ہو جائے ہائی ریزیسٹرنس کا مقصد یہ ہے کہ ریزیسٹرنس کا مقصد ہوتا ہے رکاوٹ ہائی ریزیسٹرنس مقصد اتنی زیادہ ریزیسٹرنس اتنی زیادہ رکاوٹ ہے کہ اس میں سے کرانٹ پاس نہیں ہو رہا تب ہمارے پاس سوچ کیا ہے ایسے بیہیو کر رہا ہے ہے کہ ہمارے پاس سوچ کھلاؤہ ہے اور جب ہمارے پاس کلوش ہے تب ہمارے پاس جو ریجیسٹنس ہیں اس ٹائم اس کی ریجیسٹنس بہت کام ہے کیونکہ اس میں سے کیا ہو رہے ہیں کرنٹ پاس ہو رہے ہیں ہو سیفٹی علیہم جسے ہم سیمپل کہتے ہیں برگلر علی آرم برگلر کا مقصد ہے چور مکستいる چور والا جو علیہم ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ہم سیفٹی آرم آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ملٹیپل نینڈ گیٹ بھی یوز ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے نینڈ گیٹ ایک اس میں ہم یوز کرتے ہیں لڈی آر تیسرا اس میں ہم ایک یوز کرتے ہیں پوش بٹن سوچ اور فورتھ ہم اس میں یوز کرتے ہیں ریزیسٹرز اب ہمارے پاس برگلر آر آرام کی ڈائیگرام کچھ یوں ہوتی ہے یہاں پہ کوئی بیٹری لگائی ہوتی ہے جما میں نے اب یہاں سے ہم نے لڈی آر کنیکٹ کیا ہوتے ہیں لڈی آر کو ہم ریزیسٹرزز کی سیمبل سے بناتے ہیں اور اس پہ گول دہرہ بنا دیتے ہیں اس سے اوپر ہم نے یہاں پہ ایک ریزیسٹرزز لگائی ہوتی ہے اب یہ ریزیسٹرزز لگانے کا مقصد میں آپ یہ آپ کو بتاتا ہوں موسیقی 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 جب ہمارے پاس لائٹ پرڈی ہے اور ہمارے پاس جو سوچ ہے وہ پوش نہیں ہوا پڑا اس دونوں کنڈیشن کے اندر ہمارے پاس جو انپوٹ ایٹ اے اور بی ہوتی ہے دونوں انپوٹ ہائی ہوتی ہیں مقصد ہمارے پاس ون ہوتی ہیں اب ہمارے پاس ہم نے کہا جب ہمارے پاس لائٹ پرڈی ہے لائٹ ڈیپینڈنگ ریجسٹر پہ مقصد ہمارے پاس جو ریجسٹرنس ہے وہ لو ہے اس ٹائم ہمارے پاس جو سوچ ہے کیونکہ ہمارے پاس LDR ایک سوچ کی طرح بیہیو کر رہا ہے تو اس ٹائم ہمارے پاس جو سوچ ہے وہ کلوز رہے اب ہمارے پاس عام کنڈیشن کے اندر جب ہمارے پاس کسی برگلر نے اس پہ پشنی کیا سوچ پہ تب بھی ہمارے پاس سوچ بھی کہہ ہے ایسے سمجھیں کہ ایک سوچ ہے جو کلوز رہے تو ہمارے پاس عام کنڈیشن میں دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں ہائی لیول پہ ہوتی ہیں اب جب میں ہائی لیول کا لیتا ہوں اینڈ تو ہمارے پاس ریزائلٹ آتا ہے one ایک سوچ ایکل ٹو ایس ڈاٹ ایل جس کا ہم کیا پڑھتا ہے ایک سوچ ایکل ٹو ایس اینڈ ایل ہم نے کیا کون سوپریشن کیا اینڈ اینڈ ہمارے پاس تب بھی وان ہوتا ہے جب ہمارے پاس سارے سوچیز جو سیریز میں لگے ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آل سوچیز جو کنیکٹیڈ ان سیریز ہیں ان کا جو ریزائلٹ ہے وہ کیا ہو ہائی لیول وان ہونا چاہیے اب جب میں اس کا نینڈ لوں گا تو نینڈ کا مقصہ یہ ہے کہ میں نے اینڈ کو ناٹ کر دینا ہے تو یہ اس کی بیٹ کو کیا کر دے گا انورٹ کر دے گا ہائی لیول آ رہا ہے تو اسے لو لیول کر دے گا جب بھی ہمارے ایل ڈی آر پہ کوئی لائٹ انٹرپٹ کرتی ہے تو کیا ہوتی ہے اس کی ریزیسٹنس ہائی ہو جاتی ہے اور وہ بیہیو کیا کرتی ہے لائک کہ وہ سوچ اوپن ہو گیا ابھی سوچ ہمارا ویسے کہ پوش بٹن سوچ تو یہاں پہ جب میں اینڈ آپریشن کروں گا تو یہاں پہ میرا ریزائلٹ آئے گا زیرو اور جب ہم اس کا ناڈ لیں گے تو اس کا ریزائلٹ کیا آئے گا وان ہمارے پاس الارم جو ہے ابھی کیا کر جائے گا الارم بچ جائے گا اگلی کنڈیشن یہ ہے کہ جب میرے پاس سوچ پوش ہوتا ہے پوش بٹن سوچ پوش ہوتا ہے تب ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی وہ بھی کیا اوپن کی طرح بھی ایو کرتا ہے مقصد لو لیول پہ چلا جاتا ہے زیرو پہ الڈی آر ہمارے پاس ابھی وان پہ ہے تو دیکھیں اس کا جب میں اینڈ لوں گا تب وہ بھی میرے پاس کیا آئے گا زیرو جب میں اس کا ناڈ لوں گا مقصد اینڈ کا ناٹ لوں گا تو یہ لو لیول ہائی لیول میں بدل جائے گا تب بھی میرے پاس الارم کیا ہوگا بجے گا اسی طرح جب میرے پاس سوٹ پوش بٹن بھی پریس ہوا اور اسی طرح ہمارے پاس الڈی آر پہ بھی لائٹ جو ہے انٹرپٹ ہو رہی ہے یعنی کہ اس پہ بھی ہمارے پاس سوٹ کیا ہے اوپن کی طرح بھی ایو کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو اینڈ اپریشن کہے گا وہ بھی کہے گا زیرو تو وہ بھی اس لو لیول کو کیا کر دے گا ہائی لیول تب بھی ہمارے پاس الارم کیا کرے گا رن کرے گا یا آپ کہہ سکتے ہیں بجے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس الارم ساؤنڈ وین ایدر برگلر انٹرپٹ لائٹ فالنگ آن الڈی آر اور سٹیپ آن سوچ ایس یعنی کہ جب وہ الڈی آر پہ لائٹ جو پڑی ہے اسے کیا کرے گا منکتاہ کرے گا اور جب اس کے اوپر ہمارے پاس پوش بٹن پہ پریس کرے گا تب ہمارے پاس کیا ہوگی کہ الارم ساؤنڈ کرے گا الارم بجے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانلی سے سبسکرائب اور لائک کریں